بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روایت ہے حضرت عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنا نہیں چاہتا اللہ اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے تب حضرت عائشہ یا حضور کی بعض بیویوں نے کہا ہم تو موت سے گھپراتی ہیں تو فرمایا کہ یہ مطلب نہیں لیکن جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کے احترام کی بشارت دی جاتی ہے تب اسے کوئی چیز اگلے جہان سے پیاری نہیں ہوتی اس پر وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور کافر کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور سزا کی خبر دی جاتی ہے تب اسے اگلے جہان سے زیادہ کوئی شئے ناپسند نہیں ہوتی لہٰذا وہ اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا دیوائت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندہ پکڑ کر فرمایا دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو یا راستہ تیہ کرنے والے ہو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب تم شام پالو تو صبحوں کے منتظر نہ رہو اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت میں اللہ تبارک وطالہ مسلمانوں سے پہلے کیا فرمائے گا اور مسلمان پہلے کیا عرض کریں گے ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمایا جائے فرمایا اللہ تبارک وطالہ مسلمانوں سے فرمائے گا کیا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو عرض کریں گے ہاں یارب فرمائے گا کیوں عرض کریں گے ہم تیری معافی اور مغفرت کی آس لگاتے تھے تب فرمائے گا کہ تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی دوستو اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حادث پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ